بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 میڈم سے کہ سیٹی ٹریفک پولیس میں جو ٹریفک پولیس کا جو کردار ہے وہ کیا ہے اور ان کے کیا اقدامات ہیں ایڈیوکیشن یونٹ ہے کیا ایڈیوکیشن یونٹ بیسکلی ایک برانچ ہم نے بنائی گئی ہے اور تقریباً سال ڈیر سال پہلے ہی ہے اس کی بہت زیادہ ضرورت محسوس کی دی اس میں ڈیفرنٹ لوگ ہیں اور ایکسپرٹس ہیں کافی مطلب وہ ٹیکنکلی بھی جانتے ہیں اس میں آئی ٹی ایکسپرٹس بھی ہے ہمارے ساتھ اور مختلف اداروں میں جا کے روڈ سیفٹی اوائرنس دیتے ہیں میں ابھی ہمیں ایک خال لیتے ہیں اسلام علیکم یہ کون بات کر رہے ہیں کہاں سے جی احمد بات کروں مجھے تباتی شاہر سے جی احمد میڈم میڈم تو قویشن ہے جس کی ایڈیوکیشن یونٹ کی اشادہ میڈم تے کہ یہ تو تو ایڈیوکیشن سسٹر بنائے ہوا ہے ٹیکنڈ ٹی ایڈیوکیشن پلیس کی شاہر جی تو اس طرح میں مطلب کی ادار کیا ہے اور کیا اس کی وجہ سے رواب اور ٹریکس کی ادار میں جو روابیں ہیں اس میں دیتری آئی ہیں کی نہیں جی صحیح آپ ہمارے ساتھ رہی ہیں ہماری میڈم آپ کو جواب دیتے ہیں باری شکریہ سلام 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 میں ان کی انٹریسٹ لینے کی بہت شکر گزاروں کہ ہمارے پروگرام میں دلچسپی لے رہے ہیں مطلب ان کے قویسن کا مطلب یہ کہ وہ دیکھ رہے ہیں اور مطلب ابھی کنفیوشن دور کرنے کے کوشش کر رہے ہیں تو میں بتا رہی تھی کہ ایڈیوکیشن برانچ ہمارے پاس ایک ایسی برانچ ہم نے بنائی ہے کہ مطلب آفیسرز نے ان کے سبرائی میں بنائی گئی ہے کہ اس میں ہمارے ساتھ مختلف ایکسپرٹس ہیں ٹیچنگ والے بندے موجود ہیں ہمارے ساتھ آئی ٹی والے ایکسپرٹس موجود ہیں اور وہ مختلف اداروں میں جا کر مختلف سکولز میں جا کر مختلف کالجز یونیورسٹیز جا کر ایڈیوکیشن دیتے ہیں روڈ سیفٹی کے حوالے سے اس میں ہم مختلف اڈو میں بھی گئے ہیں بس ارڈے ڈرک ارڈے مطلب ان کو بھی ایڈیوکیٹ کیے ڈرائیورز حضرات کو الگ سے ایڈیوکیٹ کیے مختلف اور فورسز کے ساتھ جا کے مطلب آرمی والوں کے ساتھ جا کے ایڈیوکیشن دیئے اس سلسلے میں مزید ہم نے یہ کیے کہ کمپینڈ چلائیں روڈز پہ ایڈیوکیشن کے لیے پمپلٹ ہم نے روڈ سیفٹی کے حوالے سے کمپینڈ چلائیں جو کافی کرامت ثابت ہوئے ہیں اس میں کچھ تو ڈرائیورز حضرات ہمارے جو پڑے لکے لوگ ہیں ان کو تو سمجھانا بڑا ایزی ہوتا ہے ان کو ایڈیوکیشن کرنا کہ ہم کمپلٹ ہوا لے کر دیتے ہیں دیکھ کے اور کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فالو کریں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں زیادہ تر جو ہمارے ڈرائیورز حضرات ہیں کہ وہ انیڈیوکیشن ہیں ہمیں ان کے لیول پر آ کر سمجھانا پڑتا ہے اور مجھے اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ ہم نے بڑے کمیاب کو کمپینڈ چلائیں اور ان کا بہت اچھا پوزیٹیو ریزیلٹ ہمیں دیکھیں لوگوں کا بہت اچھا ریسپانس ملے تو کہیں یہ نہیں ہوا کہ کسی نے اس جیز کو مطلب اگریسیو لی کہا ہے کہ نہیں ایسا نہ کرو یا ہمیں نہ سمجھو بڑا اچھا بڑے ریسپیکٹ سے اور بڑے اچھے طریقے سے ہمارا پرگرام جاری ہے تقریباً سال تو مجھے ہونے لگے بہت اچھا ماشاءاللہ جتنے میرے ٹیم میں لوگ ہیں تو کفی اچھے مطلب اتنا اچھا وہ ٹیکنیکلی جانتے ہیں کہ بعض وقت ان کے ایکسپیرینس سے میں سیکھتی ہوں اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اور بڑا اچھا ہمارا یہ پرگرام جارہا ہے اس کا بہت اچھا خائد ہے جو کہ ہمارا جو سربراہ ہیں سٹال سیٹی ٹیفک پولیس کا کاشید صرفکار صاحب کا ان کا کہنا ہے کہ ہمیں بنیاد کو اوپر کرنے ہیں بنیاد سے سٹارٹ لینے تو ان کو فالو کرتے ہوئے ہم مطلب پرائمری سکول کے جو لوگ ہوتے ہیں ہم نے کوشش کیے کہ بلکل جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو سمجھانے کے لیے مطلب ہم نے ایڈوکیٹ کرنے کے لیے کلاسز لیے اور کافی مطلب مجھے بہت اچھا لگا کہ انہوں نے بھی اتنا اچھا رسپانس دیا بلکل چھوٹے بچے اور بڑا پیار سے اور بڑے اچھی طریقے سے انہوں نے پک کر لیا وہ چیز جو ہم سمجھانے چاہتے تھے جیسے مختلف سکولوں میں ہم گئے ہمیں سمجھائے ان کو کہ بیٹا آپ کو لوگ جو روڈ پراز کرتے ہو چھوٹے کے ٹائم تو کس طریقے سے مطلب خود کو ایکسٹرنٹ سے بچاؤ خود کو بھی بچاؤ اپنے ساتھیوں کو بھی بچاؤ انہوں نے بڑی دلچسپی لی اور بڑا سیکھا اور جو ان کا سٹاف ہے ان کا بھی بڑا میں شکر بزاروں بڑا اچھا ہمیں اس کا فیدبیک ملت بہت بہت شکریہ آپ کا جی تو ناظرین آپ نے سنا ہماری ویڈم نے کتنے اچھے سے ہمیں اگاہی کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے اگر آپ کا بھی کوئی کوئی کوئیسٹین ہو تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں ہمارا ٹیلی فون نمبر آپ کی سکرین پر شو ہو رہا ہے 091922535 اس پر کال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ ہمیں کمیٹس بھی کر سکتے ہیں بذاریہ فیس بک یہ پروگرام آپ کے ساتھ لائیو ہے ہر منگل کی روز دو بجے نشر ہوگا آپ اس کو لائیو دیکھ بھی سکتے ہیں اپنے کمیٹس بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں کوئی اپنی فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو وہ بھی ہمیں کر سکتے ہیں میرا تو آپ سے اگلا کوئسٹین ہے کہ اگر آپ کن کن اداروں میں جاتے ہیں یہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے اور ان کا فیڈبیک کیا ہوتا ہے جی میں پہلے بتا چکیوں آپ کو کہ ہم مختلف سٹارٹ ہم نے سکول سے لیے ہم سب کوشش کیا کہ پرائمری جو بلکل چھوٹے بچے ان سے سٹارٹ لے کیونکہ وہ ضرورت ہے وقت کی ضرورت ہے ہماری ایک تو یہ ہے کہ جیسے آپ نے مطلب سیویلائز کنٹریز جتنی دیکھی ہے تو ان کے ٹرافک سسٹرم کو آپ دیکھو تو ان کا پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے اوپر ہے کتنے نیچے کتنا ہم دیریکٹ ان کا اندازہ لگا سکتے ہیں تو ہم نے چھوٹے بچوں کو پریفر کی ہے پھر ان کے ساتھ ساتھ سکولز میں بھی گئے کالجز یونیورسٹیز بھی گئے اچھا اس کے علاوہ ہم نے ڈرائیورز حضرات کے لیے الگ الگ مختلف اڈہ جا کے بعض وقت کوئی الگ سیسیشن لے کے ان کو بھی سمجھانے کی کوشش کی ہے مطلب مختلف اس بیعث پہ جیسے کہ پچھلے دن ہمارا ایک سوزوکی والیوں کے ساتھ تھا تو اس پہ ہم نے کمپین چلائے ڈرائیورز حضرات کو سٹارڈ میں ہفتہ دس دن ہم نے ان کو اچھے طریقے سے سمجھائے کہ اس کا مطلب پلس اور نیگیٹیو ان کو سمجھائے تو کہ کس طرح سے ایکسیڈنٹ سے بچوں کو مطلب بچاؤ اور بچا سکتے ہو کس طرح سے اگر خدا نخواہ سے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتے تو بہت کم سے کم نقصان تو مختلف جگہ پہ جا کے پھر ہم نے کچھ سیشن پیرنٹس کے ساتھ بھی رکھیں مطلب جتنا ہم سے پوسیبل ہوئے تو ان کو بھی ہم نے سمجھائے کہ بچوں کو نظر رکھو کہ سکول جھاتے کس طریقے سے ہے اور آتے کس طریقے سے ہیں اور ان کو بھی ساتھ ساتھ سمجھاؤ بھی اور پہ نظر بھی رکھو اسی طرح ہم نے مختلف طریقوں سے روڈس پہ جا کے اویرنس دیئے مختلف اداروں میں جا کے تو ہمیں اویرنس دیئے بہت بہت شکریہ آپ کا اور اب تک آپ کی کتنی کمپینز چلیئے اور آگے کیا یہ سبارے میں ہم نے کنٹینیو رکھوا ہے یہ کنٹینیو پروسس ہے مختلف اداروں کو ہم خود لیٹر کرتے ہیں جیسے وہ الیو کرتے ہیں اور ہم ٹائم دیتے ہیں پھر ہم ادھر جاتے ہیں ہم اپنا پروگرام کرتے ہیں تو ہزاروں کی دادار میں لوگوں کو ہم سکول کالجز میں جاتے ہیں تو کیا ادھر کی ٹیچر جو سٹاف ممبر ہوتے ہیں وہ آپ کے ساتھ تعمل کرتے ہیں جی بہت سیادہ کوپریٹیو ہے مطلب ان کے کوپریشن کے بغیر تو پوسیبل نہیں ہے کہ ہم اتنے لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں کیسے ہو سکتے لیکن ابھی جترے سپورٹ کیے بلکہ انہوں نے خواہش ظاہر کیے کہ ہم اس پروسیس کو کونٹینی بڑھ کے اور اس پر دوبارہ سے جائے پھر جائے اور مزید مطلب ایک کی ٹائم پہ ایک ہال میں اگر ہم سٹوڈنٹس کو بٹھاتے تو پورے سکول کو تو ہم نہیں بٹھاسکے نا اداروں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم بھار بھار جا کے اور ان کے مطلب سب کے سب کو ایجوٹیٹ کریں بہت اچھا ان کو اسے ریسپونس ملے ہوں صحیح عوام اس کو کس نظر سے دیکھتی ہے مصی ٹرافک لائیس ٹریمنگ کے اس اقدام کو بہت اچھا اب بھی میں ہم کو یہ بتا رہی ہوں کہ میں موٹروے سے آئی ہوں پنجاب سائی پہ رہی ہوں شہک اپورا سے لہور میں بھی رہی ہوں لیکن میں ادھر دیکھا ہے ادھر کے عوام میں جو شعور ہے مجھے نہیں لگتا گئی اور اتنی شعور ہے لوگ کیونکہ انہوں نے اتنی رسپیکٹ دی ہے روڈ پہ اور نیسٹ روڈ پہ سکولز میں اور مطلب جتنی میں خود جاتی ہوں ٹیم کے ساتھ میرے اتنی رسپیکٹ دے رہی ہے کہ بہت زیادہ مجھے خوشی ہوتی ہے بہت فخر محسوس کرتی ہوں کہ ہماری خیبر پکتون پا کے لوگ اتنا زیادہ عورت کو عزت دیتے ہیں اور پھر اچھے خدم کو اتنا سراتے ہیں اس کو سمجھتے بھی ہیں اور مطلب ہمارا ساتھ بھی دیتے ہیں میں میں اکثر جب ہم چھوٹی ہوتی تھی گاڑیاں دیکھتی تھی کہ ان کے پیچھے سٹوڈنٹس اکثر لٹکے ہوا کرتے تھے تو اس کے بارے میں آپ کی کمپین چلی ہے جی بلکل اس کے بارے میں ہماری کمپین چلی ہے جناب سی سپیو صاحب نے آرڈر کیا تھا کہ آپ لوگ دیکھو کہ بہت زیادہ مطلب جو بچے لٹکتے ہوئے جاتے ہیں سسوکیوں یا وینس کے پیچھے سے پہلے کمپین چلا پہلے ان کو جکیٹ سختی سے پیش ہوں تو اس سلسلے میں خود روڈ پینک لی تھی اپنے پورے ٹیم کے ساتھ اور یہ میں دیکھا کہ مجھے مایوسی ہوئی ہے جگہ پہ کہ جو یہ بچے ہیں کچھ بچے ایسے تھے جن میں میں دیکھا کہ وہ ولنٹیر ہینگ ہو کے جاتے مطلب مجھے بچے بچے جگہ بیٹھنے کی لیکن یہ لوگ خوشی سے ہیں کو کہ جاتے پھر ان کو سمجھانے کی بھی کوشش کی ہے تو سختی بھی کی ہے تو تقریباً آپ دیکھو ہفتہ دس دن دو ہفتے ہمیں کمپین چھلائی ہے اس کے بعد ہم نے علیق سے سمجھائے اس کے بعد ہم نے سختی کی کافی بطری آئی ہے کافی زیادہ مطلب آپ دیکھ سکتے ہو کہ کوئی اکھا دکھا ہی نظر آتا ہوگا ورنہ تو نہیں یہ تو ناظرین آپ ہماری گفت کو سن رہے ہیں اگر آپ کوئی سوال ہے آپ کوئی سوال کرنا چاہتے ٹرافک پولیس کے حوالے سے ہمارے سکتے ہیں ہم پروگرام میں آپ کی کمیٹ بھی لیں گے اور میرا نیکس پولیس کیا کبھی آپ نے خود کبھی چالان کی ہے اور اگر کسی گاڑی کو چالان کی ہے تو اس کا ریسپونس کیا ملے آپ جی بلکل چالان تو ہم بہت کم کرتے میرے پہلے بتائیں کہ جو جی میں مہران بات کر رہا ہوں ساتھا کشاور سے جی مہران صاحب میرے ایک ویشن ہے شاہج میرے سے کہ ہم 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 جاتے ہیں ہم ہم جاتے ہیں جاتے ہیں ہم پرانس 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 میرے کہ وہ جو سزوکی ریونا ہیں یا پرانس 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 گائیوں کے ریونا صاحب آن کے لئے آپ میں کوئی 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 آوائدت دیئے کہ وہ بات کو سمجھ نہیں صحیح بہت بہت شکریہ مہران سیر ہم آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں مالی 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 بھی کڑے ہوئے جو سپیشلی جو تیکال روڈ ہے جو یونیورسٹی روڈ ہے خود ہم پوری ٹیم کڑے ہو کے بھی ہم نے اس زیادہ کام کیا پہلے ایجوکیٹ کیا پہلے سختی کیا تو کافی بہتری آئی ہے لیکن بہت کم نظر آتا ہوگا پہلے جیسا بہر ہم لگے ہوئے مزید بھی اس میں کام ہو رہا ہے ناظرین آپ ہماری میڈم شادی شاہد کو سن رہے ہیں اگر آپ کوئی سوال ہے تو آپ ہمیں کال کریں ہمارے ٹیلی سپیشلی میں جب بھی کسی سکول جاتے ہیں جب بھی سپیشلی میں سکو بہت زیادہ زور دیتی ہوں کہ آپ لوگ ون ویلنگ سے پریاد کریں اور یہ میں کہتا ہوں کہ بچوں سے زیادہ بچوں کے والدین کو یہ مطلب آگائی دینی ضرور ہے کہ ون ویلنگ کے نقصان پر آپ دیکھو ون ویلنگ سے مطلب وہ خود خوشی ہے اس کو خود خوشی سمجھتی ہوں والدین کو ریکویسٹ کرے ہوں کہ آپ دیکھو کہ اگر آپ بچے موٹر سائکل لے کے گھر سے نکل رہے کس طریقے سے چلا رہے رہے اس کو چلانا آتا ہے کس مش میں چلا رہے مطلب سکتے ہم سکتے سکتے لیکن سکتے کھرنا بھی نہیں چاہتے بچوں کی ہم کیرئیر نہیں خراب کرنا چاہتے ریٹ ٹن کوئی زیادہ ہم وہ نہیں لگا سکتے پشش کرتے ہیں ان کو سمجھانے کی پچھلے دن میں ہم دلزاق روڈ پہ ادھر ایک بچہ تھا دس سال دس سال اس کی عمد تھی موٹر سائکل پہ بیٹا باتا پیچھے دو بچے اور سٹوڈنس کو اچھا اس نے میرے ساتھ لڑکا ہے رشید خان اس نے گھر فون کی اسے نمبر لیا اس کے والد کا اس کے گھر کو فون کی ہے اس کا والد جو خود بھی ہیڈ ماسٹر ہے مجھے مطلب پولیس پہ تپر لگائے اب خود اگر یہ تپر لگاؤ تو صدر نہیں چاہے گا تو والدین پہ جو فرسٹ رسپونسیبیلٹی ہے والدین کی ہم تو کر رہے ہیں اگر پچھلے دن ایک بچہ ونویلنگ سے فوت ہوا تو جتنا دکھ ہمیں ہوا والدین کی طرح ہمیں بھی دکھ ہوا اور ہمیں کام بھی شروع کے پہلے بھی کر رہے تھے اس سلسلے میں آگائی سب سے زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے تو والدین کو کہتو ان کی رسپونسیبیلٹی ہے کہ بچوں کو یا مطلب جو کمومر بچے ان کو دے ہی نہ ان کے پاس ہوگی نہیں موٹر سیکر تو کیا چلائیں گے مہم جب آپ روڈ پر ہوتے تو عوام کو کیا رسپونس ہوتا ہے بہت اچھا رسپونس دیتے مجھے اپنے کیپی کے جو عوام ہیں اس پہ ان پہ پختون کلچر پہ بہت فخر ہے بہت زیادہ فخر ہے میں جگہ پہ جاب کی ہے لیکن ادھر جو رسپیکٹ مجھے روڈ پہ مل رہی ہو کہ ہی اور نہیں مطلب ہم کمپین صرف نہیں چلاتے ہم فائن کے لیے بھی کڑے ہو جاتے لیکن اگر میں فائن بھی دیتی ہوں تب بھی انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے کبھی مطلب وہ نہیں شوق کیا غصہ نہیں لڑائی نہیں کیے بڑے اچھے پہلے سے زیادہ پیار کرتے ہیں پہلے سے زیادہ ہمارے ساتھ اٹیجمنٹ ہو گئی ہے لوگوں کی پچھلے دن میں اپنے بچے کے سکول گئی تھی بچے کے پیچھے تو ایک بچی آکر ساتھ چھپک گئی گی مجھے اپنے ماما کے پاس آپ ہی لے جا سکتے کوئی مجھے اس سے خوشی ہوئی کہ مطلب وہ ترسٹ کر رہے ہم یونی پار ترسٹ کر رہے بیسے بہت زیادہ رسپیکٹ مل گئی مطلب یہ کمپین اور یہ جاملے چلا رہے اس کے بعد ہم جدر جاتے لوگوں کی بہت اچھی مطلب وہ جو پہلے والی بات تھی پولیس کے بارے میں پولیس سے پولیس ایک نفت چیز بلکل ختم ہو گئی مطلب صرف ہم ہی کوشش نہیں کرے عوام کبھی ہمیں بہت زیادہ اچھے فیڈ بیگ مل رہے بہت اچھی رسپانس مل رہی مجھے بہت فخر اور بہت خوشی ہوتی ہے میم اچھا آپ لوگ کس کس شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو educate کر لیں سب سے پہلے ہم تعلیمی اداروں کو زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ educate کریں ہمیں زیادہ تھا youngsters ہوتے ہیں اور چھوٹے بچے ہوتے ہیں مطلب ہم ان کو یقین کریں فزیکلی ان کو باہر روڈ پہ بلا آکے بچوں کا ہاتھ پکڑ فزیکلی بھی سکھاتے ہیں اور زبانی بھی ان کو بتاتے ہیں پھر تعلیم اداروں علاوہ ہم ڈرائیورز کو بہت زیادہ تیچ کرتے کیونکہ ڈرائیورز اگر میں کہتا ہوں وہ قانون کی پاسداری کرے اور فالو کرے قوانین جو ٹرافک قوانین نہیں وہ فالو کرے درائیورز ہم آتی ہے لیکن اگر کانون کو فالو کرے ریڈ لائٹ کو دے چیز کھال رکھے تو ایکسیڈنٹ کا کوئی چانس ہی نہیں بنتا تو زیادہ تر ہم ان لوگوں کو زیادہ کرتے ہیں پھر ان کے علاوہ باقی جو بارنس ہے مطلب بیرنٹس وہ بھی دیتے ہیں لیکن زیادہ ہم تعلیم ہی دار رکھو اور ڈرائیورز اگرات تو صحیح مہم اچھا ہمیں ایک کمنٹ بھیجے کسی تاہیر سر نے ایڈوکیشن یونیٹ سے کیا تبدیلی دیکھی ہے ہم نے عوام میں کچھ تبدیلیاں آئی ہیں کہ نہیں تبدیلی کم نہیں کہ جب ہم لیڈی ڈی ایس بھی میں روڈ بے نکلتی ہمیں یہ تھا کہ لوگ بہت نیگٹیو دیکھیں گے اس کو بڑے بزرگ اور اس طرح کے عمر والے جو لوگ ہیں تو وہ مطلب اس چیز کو پسند نہیں کریں گے لیکن میں تو کہ تقریبا ہر دوسرا بند ریک لگا کے سلام کرتے اور بڑا اچھا مطلب ہو دیتے ہیں کوئی بہن بیٹی کی طرح اور مطلب بہت اچھا بہت اچھی چینج آئیے یہ ایک سال میں نے دیکھ اتنی چینج آئیے کہ بتانے کے قابل ہے اتنا تعریف کرنے کے قابل ہے بہت شکریہ میم آپ ہماری گفتگو سن رہے اور ہماری کوشش ہے کہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ایڈیوکیشن کے حوالے سے آگاہ کریں تاکہ آئندہ آپ اس سے یوسفل ہو اور فائدہ لے سکیں آپ کو فائدہ ہو ہمارے اس پروگرام سے اس کے علاوہ کوئی بھی میسیج ہو کوئی ایسیمیس بھی کر سکتے امید کرتے کہ آپ کو ہمارے پروگرام اچھا لگ رہا ہوگا میرے نیکس کوئسٹن ہے آپ سے اکثر رکشے وغیرہ چلاتے تو ان کے لئے کوئی خاص پیکیج ہے سب سے پہلے تو میں اپنے یونٹ پر اپنا جو ایڈوکیشن یونٹ ہے جو شاہین ہیں انہوں پہ بہت فخر کرتی ہوں کہ انہوں نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے مطلب قانون سے الگ ہو کے انسانیت کے ناتے ان کی help کی ہے ان کو خدرات سے پکڑ کے سائی پہ کر کے اور جو ان سے ہو سکے جو پوسیبل ہوا ہے سب سے پہلے تو وہ کانونی اسے الگ میں بتا رہی تو دوسرا جو کانون میں اب ان کے لیے بن گئے لائسنس بھی دی جائے گی اور وہ بھی بن رہے لیکن ان کو میں کہتے ہوں ہم ہم ہمارے اپنے ادھر کے جو لوگ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں معذور افراد کی ایسی معذور صرف نہیں ان افراد کی بھی جو زیف وہ بچے 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 اسلام علیکم کون صاحب بات کر رہے اور کھا سے موالیکم صاحب شاہ رہا ہوں تیشاہ بچے جی شاہ علیک صاحب جی میرے میرے سیکھ سیکھ بچے 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 خالد صاحب آپ پرگرام میں ہم سوال بچے اللہ بچے شاہ خالد صاحب نے کہ بچے 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 جی بچے بچے کر رہے ہیں ہمارے کام کام بند نہیں کیا اور ہم مزید مطلب سب مزید کر رہے ہیں سٹیپ بائی سٹیپ آئے گی جادو کی چڑی ہے ہمیں سندھے اور سیدھے ہوگئے ایسا نہیں ہے آہ ایسا ایسا صحیح مطلب روڑ پہ ہم مکلے بھی تو مطلب پورے سارے عوام کو یہ دھنسے نہیں کیا سکتے جو جو مطلب آپ دیکھو دس میں سے ایک بندہ رکھے تو اس کو ہم سمجھا سکتے تو انشاءاللہ ایسا ایسا مجید بہتری آئے گی آپ کی آپ کی پروگرام کی وساطت سے میں اپنا ایجوکیشن پروگرام کے اس کے لیے دو چار میں ایٹ لہتی ہوں اگر آپ کے اجازت ہوتے ہیں ایجوکیشن جو ہماری روڈ سیفٹی اوئینس پروگرامز ہیں اس میں ہم مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی گئی ہیں ادھر بھی میں نے یہ بات کی ہے اس دلسلے میں خیبر ٹی وی والے ہم سے بہت زیادہ تعاون کر رہے ہیں اور کوشی کر رہے ہیں ایک ایک منٹ کی یا دو دو منٹ کی جتنا ہم میں کوئی دیتے ہیں ٹی وی چینل والے اس کے مطابق ہم اس میں اپنا ایڈ بھی چلاتے ہیں مطلب سیٹ بیلٹ نہ پہننے کے کیا نقصانات ہے یا پھر موبائل یوز کا کیا نقصان ہو سکتے ہیں جو ایک بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں میں کہتی ہوں کہ آپ سے ڈیریکٹ سب سے رابطہ ہے اور بہت زیادہ جو فیس بک یوزرز ہیں ان سے میں مخاطب ہوں کہ آپ لوگ پلیز اس چیز کو فالو کریں یہ آپ لوگ کے فائدے کی چیز ہے کہ جب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو کوئی بھی موبائل نہ استعمال کرے اس سے آپ کا دیان ادھر ادھر ہو سکتا ہے اور اللہ نہ کھرے ایکسیڈنٹ واقع ہو سکتا ہے دوسرا سیٹ بیلٹ بعض وقت ہمیں کوئی کہتا ہے کہ یہ کوئی موٹر رہے تو نہیں ہے کہ جس پہ ہم اتنا سپیڈ لے رہے ہیں کہ سیٹ بیلٹ جو ہے تو وہ ضروری ہے تو بعض وقت آپ آہستہ سے جاؤ گے لیکن پیچھے سے خدا نخواستہ ہٹ ہو جاؤ تو مطلب سیٹ بیلٹ ہر حالت میں باندھ دینا چاہیے چاہے آپ سلو جا رہے ہو چاہے آپ تیس جا رہے ہو اس میں فائدہ صرف آپ کہیے دوسرا آپ تیسرا آپ وہ ینگ سٹر جو مطلب موٹر سائکل چلا رہے ہو ان کو میں مطلب ریقویسٹ بھی کر رہی ہوں اور ان کو میں کہہ رہی ہوں کہ کافی زیادہ بہتری آئی ہے اب اگر دس میں سے ایک دو نے ہیلمٹ نہیں پہنی ہوتی لیکن آٹھ نو نے پہنی ہوتی ہے تو یہ جو ایک دو رہتے ہیں تو یہ بھی ہیلمٹ پہنے اور اپنے آپ کو بھی بچھائے اور اپنے ساتھیوں کو بھی بچھائے ہیلمٹ کا اگر خدا نہ خاصہ کئی ایکسڈنٹ ہو جاتے تو آپ دیکھو کہ ہیلمٹ نہ پہننے والے کا کیا حالت ہوتی ہے ہم جب لیکچر دے رہے ہوتے ہیں سکولز میں جا کے تو ملٹی میڈیا پہ بتاتے ہیں کہ مطلب اگر خدا نہ خاصہ ایکسڈنٹ ہو جاتے ہیں ہیلمٹ نہیں پہنی ہوتی تو اس کا کیا ایکسڈنٹ کا ریزلٹ کیا ہوتا ہے وہ مطلب دیکھو تو یا تو وہ زندہ بندہ نہیں رہتا اور یا اگر زندہ رہ بھی جاتا ہے تو وہ بھی مردہ ہی ہوتا ہے مطلب بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس سلسلے میں میں کہتا ہوں کہ یہ آپ لوگ کے فائدہ کی چیزیں بہت لوگ انہیں اکثر ہیلمٹ سائٹ پہ رکھا ہوتا ہے اور پہنے نہیں ہوتا کہ یہ ہم ساتھ ہی تینزدیک ہی جا رہے ہیں یہ بہت زیادہ میں کہتا ہوں عادت بنا لو جب بندہ دیکھو اینک پہنے میں وہ جیچک ہوتی ہے اس سٹارٹ میں اس سارا ہلمٹ بھی اگر میں بھی توڑی بہت جیچک ہو اس میں لیکن اگر آپ سٹارٹ کر لو آپ چیز اس چیز کو عادت بنا لو تو پھر انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اس میں فائدہ آپ کا ہی ہے تیسری جو اہم چیز ہے وہ ہے ینگسٹرز جو ہیں ان کو جو مطلب ون ویلنگ کر رہے ہیں ان کو میں سپیشلی کہہ رہی ہوں کہ ون ویلنگ خودکوشی ہے ون ویلنگ سے بچھو اور انوالدین کو میں کہہ رہی ہوں کہ جن کے بچے ون ویلنگ کر رہے ہیں کہ خدارہ اپنے بچوں کو بچھاؤ اس سے یہ بہت زیادہ گندی عادت ہے اس سے مطلب آپ اپنے بچوں کو بچھاؤ اور ان کو سکھاؤ کہ کیا مطلب یہ کس طرح سے نقصان دے تو اچھا ہوا مجھے یہ پروگرام ایسے بھی بہت اچھا لگا پچھلے ہفتے جب میں نے دیکھا میں نے کہا چلو اس کے ترو ہم اپنا جو ایڈوکیشن کا وہ ہے پروگرام اس کو بھی توڑا بہت آگے پہنچھا سکتے کیونکہ فیس بک یوزر جو ہیں وہ بہت زیادہ ہے اور بہت زیادہ لوگوں تک ہم اپنی بات پہنچھا سکتے جب ہمارا یہ پروگرام سٹارٹ ہوا تھا تو ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہمیں اچھے پیڈ بیک ملیں گے ہمیں پچھلے ہفتے جب ہمارا پروگرام سٹارٹ ہوا اور انہیں دیکھا ہمیں اچھے اچھے کمیٹس ملے اس کے پیڈ بیک ملے ان سب کے لیے آپ سب بہت بہت شکریہ اور اگر بھی آپ کو کو دیکھتے ہیں وزاریہ فیس بک آپ فیس بک پر کمنٹ کریں یا اپنی رائے دیں ہم ساتھ ساتھ پروگرام دوران دیتے جائیں گے اگر 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 دیکھتے ہیں چھوٹے بچے ہوتے ہیں جو روڑوں پر چل رہی ہوتے ہیں اور گاڑی ہم بہت تیز سے سجاری ہوتے ہیں سکول اکثر ایسی جگہ پر بنے ہوتے ہیں روڑ کی قریب تو اس کے لئے پھر کیا ہدایت دی جاتی ہے لوگوں سب سے پہلے تو سکول کا سٹراؤپ ہے یا اوگر کا پرنسپل ہے وہ یہ دیکھے کہ جو ان کا چھوکیدار ہے جو دیکھ رہے جل کے سامنے سب سے پہلے تو ان کی ریسپونسیبیلیٹی گنتی ہے کہ وہ بچوں کو روڑ کرس کرتے ہوئے دیکھیں اور ان کو بتائیں زیبرا کراسنگ کا بتائیں ہم بتاتے ہیں ویسے اپنے پروگرامز میں پر انگلکلی زیبرا کراسنگ ادھر اتنی ہے نہیں اگر کہی کہی ہو تو ہو سکتے لیکن مطلب طریقہ آپ سمجھا سکتے ہو کہ کس طریقے سے روڈ کرس کرو ایک روڈ پہ کیلنا نہیں روڈ پہ نیچھے ہو کے مطلب نیچھے دیکھ کے نہیں چلنا چھن آپ کر کے جانا ہے اور رائٹ کو بھی دیکھنا ہے لیفٹ کو بھی دینا ہے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ چھوٹے بچوں کے چھوٹی کا ٹائم ہے یا سکول آنے کا ٹائم ہے تو میں اپنا سپیڈ اس طرح زیادہ رسپنزبیلٹی یہاں بنتی ہے والدین کی والدین تھوڑا سا اپنے بچے کو سمجھائے بھی اور نظر بھی رکھے اور آتے جاتے کوشش کرے کہ اپنے چھوٹے بچے کے پیچھے کسی بڑے بندے کو بجوائے اور وہ اس کو روڈ کرائے اچھا ہم اپنے طور کوشش ہوتی ہے جیسے ورسک روڈ پہ سکول ہے جیسے مطلب جدھر زیادہ سکول ہے تو ہم اپنی گاڑی ایک دو گاڑی بجوائے اور بندے بجوائے جو زیادہ تر ایڈوکیشن والے ہی جاتے ہیں تو وہ جا کے ان کو خود بچوں کو روڈ بھی کراس کراتے ہیں مطلب ٹرافک کا جو فلو ہے وہ بھی سی 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 رکھتے ہیں مطلب جو ہماری ڈی ہم تو وہ کر رہے ہیں لیکن میں ساتھ ساتھ والدین کو اور ان سکول کے جو پرینسپل ہے اور جو کدار ہیں ان کو بھی ریکویس کرتے ہیں کہ وہ بہت زیادہ خیال رکھے کیونکہ بچے آپ سے کی ایج کی لیمٹ کتنی ہونی چاہیے ڈرائیو کرنے کے لیے ڈرائیو کے لیے 18 ڈرائیو ہے اس میں بھی اس کے بات جو ہمارے پرویسز ہے اس میں دیکھتے ہیں مطلب میڈیکل بھی ہوتا ہے کہ میڈیکل بھی فیٹ ہو مطلب اس کی سمجھ ہوج بھی صحیح ہے اس کا جو آئی سائٹ ہے وہ بھی چیک کیا جاتا ہے وہ پورا ایک پروسس ہے ہمارا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں پھر اسے ریٹیل دیں گے میں آپ عوام کو کیا میسیج دینا چاہیں گے میں آپ کے پروگرام کے تواسط سے عوام کو میسیج دینا چاہوں گی کہ پولیس کے ساتھ تاؤن کرے اور پولیس کی رسپیکٹ کرے پولیس آپ کا یہ حصہ ہے سوسائٹی کا یہ حصہ ہے آپ کے ساتھ ہے اور آپ کے لئے ہے آپ کی خدمت کے لئے ہے تو آپ بھی ان سے پیار کرے ان سے تعاون کرے اور جی جک ختم کرے اگر کوئی کنفیوزن ہے ذہن میں وہ خود ڈیریکٹ رابطہ کرے اور ان کو اپنے بھائیوں کی طرح اپنے بہنوں کی طرح اپنا جو مسئلہ ہے بتا سکتے ہیں مطلب جو تلخیاں ہیں ان کو ختم کرے اور پیار محبت سے ان کا ساتھ دے اور ان کو سپورٹ کرے اور ایک میں یہ ایک میسیج دینے چاہوں گی کہ جو بی آئی ٹی آخری مراحل میں ہے اور اس کی وجہ سے جو زیادہ تر یو ٹرن ہے وہ بند ہے تو توڑا سا اس حصے میں آپ لوگوں کی ہمیں سپورٹ کی ضرورت ہے آپ لوگوں کو مرسات دے اور کوشش کرے کہ کوئی مسئلہ نہ بنے آج کے لیے اتنا ہی ہمارے ٹیم ختم ہونے کو ہے تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیچ پروگرام میں آپ کو اس سے بھی اچھے مہمان بلائیں اور آپ کو زیادہ زیادہ فائدہ ہو اور امید کرتے ہیں آج کے پروگرام سے بھی آپ کو بہت فائدہ ہوا ہوگا اور ہمارے ٹیم ختم ہونے کے بس اب ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں بس اللہ حافظ شکریہ